روزگار بیٹھے روزگار اتا فرما جیڑے بار روزگار انرس کی وسیع اتا فرما جو جو مومن مومنات کے سے مصیبت پرشانی مبتلا ہیں مصیبت پرشانیاں دور فرما مالک انہ دے حالت خصوصی نگاہ کرم فرما مالک دمانہ صدقہ محمد و علی بیت محمدہ صدقہ محمد و علی بیت محمدہ بھائی مقصود جعفری دیگر میرے سارے احباب مالک انہ سارن دی زندگی اندراز فرما سوائے اپنی ذات اور محمد و علی بیت محمد تو کس ادام ہوتا آج نہ فرما حقیقی وارث امام زمانہ دا ظہور فرما امام زمانہ دی مارفت پہچان زیارت نصیب فرما اس قابل بنا جس وقت امام دا ظہور ہوئے لشکر امام زمانہ میں چمائشور ہوئے دعا مد قبولیت واسے بلند تار سلوات مالک تولی توفیقات اچھے ادافہ فرمائے جسارے مومن تشریف فرما ہو سلوات یہ آواز بڑی تھوڑی آئیے مل کے سلوات پڑھو نسائیں دی رام تک مالک آج جس جشن دا صدقہ اس جشن دیا خوشیاں مالک توں کو نصیب فرمائے اور انہ خوشیاں دا صدقہ مالک تھوڑیاں گھران تے اپنی ارامتہ برکتہ دا نصیب فرمائے توساں چونکہ جشن سادکین ہے سچین دا جشن ہے سچین دے دروارش بیٹھے ہو توساں فرشت بے کے جشن پہ منہ اندے ہو بھائی مقصود جی میں پہلی سطرے چاہیے وضاعت کرام یہ جڑے یہ جشن ہے نا یہ جشن منایا کہ تھے جا رہے ارش بریم پہ جشن رسالت معاب ہے مالک تو انہیں زندہ دراز فرمائے مالک تو ان کے صدقہ متعائے نہ فرمائے انہیں تھوڑی دیر وی پھر تو انہیں محول مند ویسی میں رضا کہا رہے ہیں ارش بریم پہ جشن رسالت معاب ہے اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے سادات و مومنین تشریف فرما ہو ہر بندہ انہیں رسالت معاب دی احمد دا جشن منا سنگ دائے نئے جشن سادکین منا سنگ دے بھائی جان اگلین دو سطرے میں وضاد کرنے لگاں جو کیڑا بندہ اس جشن مناوے محلت پہ کرنا ارش بریم پہ جشن رسالت معاب ہے جبرشان جی ارش بریم پہ جشن رسالت معاب ہے اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے امرانیت سے جس کا تعلق خراب ہے امرانیت سے جس کا رسالت معاب دی امرانیت سے جس کا تعلق خراب ہو اچھا خراب ہے جس کی جوتی ہو ارش آزم پر جس کی جوتی ہو ارش آزم پر وہ بلندی میں آپ کیا ہوگا سر چوئے جی سر چوئے جی توانیت زندگر درازمیں اے حتی میں صد سلامت رویں میں بدا جس کی جوتی ہو ارش آزم پر وہ بلندی میں آپ کیا ہوگا جس کی بیٹی بطول جیسی ہو کیا خبر ایسا باب کیا ہوگا کیا بات ہے توانیت زندگر درازمیں جا توانیت زندگر درازمیں مالک تو ان کے صدعہ متعاری نہ فرمائے چار سترہ ہور میں جناب دی دینا دی نظر کرنے لگا ہوں کہ آؤ میں تو انتعارف کراما آج زمین تیسا کہیں دی آمن دے جشن پر منہیں دیا بھائی مقصود تو لے کہ آخری عدادار تک سادات و مومنین تشریف فرما ہو زمین پہ ارش مولا کا ذین آیا ہے آؤ زمانے نوڑی سیئے تو سیئے نا رات دے سپیرہ ساں سچیں دے دربار جبہ کے تو جشن پہ منہیں دیا تو کہیں دی آمن دے جشن پہ منہیں دیا زمین پہ ارش مولا کا ذین آیا ہے علی کے باپ کی سانسوں کا چین آیا ہے تو انہیں زندگی اندراز ہو میں جار تو انہیں پچھے بہتے ہو بھائی یہ میں تھوڑا تھوڑا بلیں دے ہیں بھائی یہ میں جشن دا محول بندہ ہوئے زمین پہ ارش مولا کا ذین آیا ہے علی کے باپ کی سانسوں کا چین آیا ہے حسین و منی کی صورت ربیح الاول میں خدا کے فرش پہ پہلا حسین آیا کیا بات ہے یا کیا بات ہے بھائی تو حد سلامت رویں یہ آبادان سلامت رویں بھائی خدا کے فرش پہ پہلا حسین آیا ہے چلو اے جا سننا تو سان ہاں میرا ساتھ دیتا ہے اے دی سنت آئیت دا حق ادا کیتا ہے میں پیدا علی کو سرور کا ذین لکھ دو توجہ رکھائے علی کے سرور کو ذین لکھ دو نبی کو خالق کا چین لکھ دو علی کو سرور کا ذین لکھ دو وجہاں نبی کو خالق کا چین لکھ دو اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ این لکھ دو جس میں در میم کے ساتھ این لکھ دو سمجھ آئیے او ضرور لطفل ہے اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ این لکھ دو جہان بھر کے مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو نبی کی سیرت اگر ہو لکھنی کلم اٹھا کے حسین لکھ دو جہان دی سیرت دنامی حسین جہان دی سیرت دنامی بطول مالک تو انہیے زندگین دراز فرمائے حسین بادشاہ دی پاک امہ تو انہیے تیرازی بنجی سادھے نبی دا ہر انگ موجزہ سادھے نبی دا ہر رنگ موجزہ سادھے نبی دا ہر ڈھنگ موجزہ سادھے نبی دا ہر بات موجزہ سادھے نبی سر تاپا موجزہ ایک گل جناب نے سنا کے پھر ہی میں ناتن دا آغاز کرنے دیا تاکہ تھوڑی توجہ الحمدللہ بڑی سنی ہو گئی ہے تاکہ تھوڑی توجہ ہور مل جائے تا پھر ہی میں کلام جناب نے سنائی گئی حارون علیہ الان دا دربار لگیا یا ہائی ایک شخص بھائی مقصود جی دربار اج داخل ہویا پھر جا برشاہ نہیں بھائی جا دربار اج داخل ہویا او دے کول ایک رمال ہائی رمال دویچ اٹھ وال ہائی او لیکے حارون دے دربار اج چاہ گیا آنکہ اکھنکہ حارون اے جڑے میرے کول وال ہیں بلا تشویح جڑے میرے کول وال ہیں اے عام وال نہیں اے محمد مصطفیٰ ذلف دے وال ہیں سر چوئے اے محمد مصطفیٰ ذلف دے وال ہیں اے وال تو رکھ لے جب میں نے اید بدرے کوئی انعام دے اے کمی نے بیٹھا ہی تخت ہے ریب کیا خیل گائے کی میں حزن دے کوئی بندہ باہر ہوں آوے تاکی میں وال لے کے آوے جب میں نے اکھے محمد مصطفیٰ ذلف دے وال ہیں جب میں کوئی انعام دے چھوڑا اے نہیں حزن دا یہ بندہ دیکھ کیا دے یہ یقین کہا رہا ہے اے انا ظلفان دا حسان جنہ دیا اللہ قرآن وید قسمہ چاہیے اے انا ظلفان دا حسان جنہ دیا حسنین واسے مہارہ بڑھیا ہوئے یہ ظالم دیکھ کیا دے یہ دربار دے پیسو تقرار جو ہوئی نہ ایک درباری اٹھے آتے دیکھ کیا خیل گا حارون اس مسئلہ دا حال تا مل سنگ دائے یہ مسئلہ حال تا ہو سنگ دائے لہے دے او کی میں اگلی جملے جو میں تو ادھے تاہیر دیکھ رہی ہے جو درباری آکے نہیں مسئلہ حال تا ہو سنگ دائے اس مسئلہ دا حال تا نکل سنگ دائے وہ آدھے او کی میں درباری دیکھ کے آدھے امام رضا جو موجود ہیں سر چوائے امام رضا جو موجود ہیں اکڑا کہا اچھا بولاؤ امام درباری امام درباری چاہیے امام کرسی پیش کی تھی امام کرسیت جلوہ فکرانہ بھائی مخصوصی لمبا مدائل نہیں ہمیں ہیک سطر جناب نے میں آکھر سارے رسول اللہ ہر رنگ ہر رنگ ہر ڈھنگ موجزہ او میں تو انڈس آنے جکی میں موجزہ سرکار جڑے بلاتفی کرسیت جلوہ فکرانہ اس اشارہ کی تا اس سامنے ہمیں رمال کھول کے وہ وارڈ رکھے ہر انڈے کرڑ کا مولا یہ جڑے بندہ آیا کھڑتا ہے مولا اے تو سم فیصلہ فرماؤ کیا اے وال واقعہ تن تو اڈے نانے محمد مصطفی زلف دی ہیں امام رضا بادشاہ اٹھویں لالے والایت اوے والا دن انہیں گاہ ماری تے دیکھ کیا دن اے دے وے چھیں وال اصلی ہیں ڈور نکلی ہیں جملے دا لطف لوے چھیں اصلی ہیں ڈور نکلی ہیں دیکھ کیا دے مولا اے شباہت تہکو جائیے انہیں شکل تہکو جائیے تو انکی میں پتہ لگ گیا چھیں اصلی ہیں ڈور نکلی ہیں امام فرما اے تطوری غلط فہمیے اے تطوری کم اقلیے جو تساں شباہت وے کہ ہر کھینو ہکو جائے امان لہے دے تو انہیں سنگزے اندراز میں پتہ نہیں کہڑا بندہ اس جملے دلو تو فلیسی تساں شباہت وے کے ایک کچھیں امان لہے دے آج اچھا مولا دوسرا ٹھیک پہ دے لیکن مولا دیکھو اندربار لگے میں دیکھو لوں دلیل منگیے مولا دیکھو لوں یہ دلیل پہ منگا میں دلیل دےو سرکار کمہ آگ منگاو انہیں تھال تھال دویچ انگاریں منگائے آگ منگائے وہ انگار امام جو سامنے آئے امام نے پہلے اوڈو وال انہ انگاریں تھے لکھے وہ جل کے ختم ہوگئے امام نے اوڈو وال انگاریں دیکھتے لکھے وہ انگاریں پھول بان گئے تساں توجہ ہی نہیں کی تھی تساں توجہ ہی نہیں وہ پھول وہ انگاریں پھول بان گئے حیران ہو کہتے مولا اے کیا امام دیکھ امام دیکھ فرمائے دیں تو یہ حیران کیوں پہ انہیں کیا ایک قرآن دیکھتا ہے مویزہ ڈٹھا نہیں کہ جنہوں ساتھ جاتے ابراہیم انہوں آگے پھینکے جا رہے آئی تا اگ کیا ہو گیا آکھن کا مولا آگ تک گلدار ہو گیا سرکار قرآن دیکھتے یا نارو کونی بردن و سلامن کہ اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا امام فرمایا اوہ کیا آئی آکھن کا مولا اوہ تا اللہ دے نبی سرکار تین پتہ کوئی نہیں تو میرے نانے رسول اللہ فرمانے زشان بھل گئی ہیں تین پتہ کوئی نہیں اے جتنے نبی بنے نا میرے نانے دے پسینے دے کترے نال بنے اگر میرے نانے دے پسینے دے اگر میرے نانے دے ظلف دیوال انگارے انگارے فلکی میں اگر بڑھ سنگ تولیے سندھے دراد میں محمد خون کی گردش محمد سانس کی نکھت محمد نور کا پیکر محمد چاند کی صورت محمد عشق کا حاصل محمد عشق کی جنت محمد نازش یوسف محمد حسن کی عزت ظلیخہ کو محمد کا اگر دیدار ہو جاتا مدینہ بھی یقیناً مصر کا بازار ہو جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے ایک سلوات پڑھو نا مل کے سائیں دے ایک سلوات پڑھو نا مل کے سائیں دے ایک سلوات اور پڑھو جی محمد نیر بیٹھے ہو سلوات یہ آواز بڑی تھوڑی ہے مل کے سلوات ہوئے نا سائیں دے مل کے سلوات سونے پڑھیں گے یہ جو جی ایک سلوات کو سلوات نا مل کے سلوات بلا غلور لا بے کمالی بلا غلور لا بے کمالی بس انہاں باہدار ہمجو بلگلولا فکمالیں بلگلولا فکمالیں چار سطح سنابھائی سمجھو ہے میرے پاس سے بشر لگے تجھے نبی تیری نظر میں دھو بشر لگے تجھے نبی تیری نظر میں دھول ہے عجب تیرا خیال ہے عجب تیری نظر میں دھول ہے عجب تیرا خیال ہے عجب تیری بھول ہے خدا سے پیار ہے تو پھر خدا کی بات مان لے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول بلہ گرے اللہ پہ کمالی سونے ہاتھ اٹھتے آن دے سونے تو جو کیتی آن دے ہو چار دن میں تانہوں پھر سنوان تانہوں پھر کھر کے دیوان بلہ گرے اللہ پہ کمالی بلہ گرے اللہ پہ کمالی بلہ گرے اللہ پہ کمالی بلہ گرے محمد کے وفادار نظر آتے ہیں 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 دو آغلے پن کو عقیدت میں چھپا لیتے ہیں دو آغلے پن کو عقیدت میں چھپا لیتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے اس مہینے میں علم وہ بھی اٹھا لیتے ہیں محمد کے وفادار نظر آتے ہیں محمد کے وفادار نظر آتے ہیں جنابِ شوکت عزا شوکت بھائی محسوس جی محمد کے وفادار نظر آتے ہیں محمد کے وفادار نظر آتے ہیں محمد کے وفادار نظر آتے ہیں سر چھپائے عشر میں جس کو ہم جلدہ عطیب ہے عرب کی رانی خدیدہ قنید ہوں جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہیں بلا گر اولا پہ کمالے ہی بلا گر اولا پہ کمالے ہی بلا گر اولا پہ کمالے ہی سطر سنائے جی سطر سنائے پہلی ہیں دو سطر سے میں توٹی تو مجھو نہیں کھڑی ہیں میں بھی توٹی انتظار پہ کرتا ہوں تو میں بھی سماعتوں سے آبے میں ناکھ شروع کر رہا بھائی بغزِ حیدر ہے جن کے سینے میں لب سمجھانے میں بغزِ حیدر بغزِ حیدر بغزِ حیدر بغزِ حیدر ہے جن کے سینے میں کیا ملے گا انہیں مدینے تو سوڑے تو ہو جو کی تھی بھائی سوڑے تو ہو جو کی تھی بغزِ حیدر بغزِ حیدر ہے جن کے سینے میں کیا ملے گا انہیں مدینے میں امبیاں امبیاں یور امبیاں اور آل کے ہمسر فرق ہے خون میں پسینے میں بلہ گرلولہ بے کمالے ہی کشا پندو جا بے جمالے ہی ہسو نا جمیوں کے سالے ہی ہسو نا جمیوں کے سالے ہی سلو والے والے کملی والے کے وسیلے کسے وہاں کچھ بھی نہیں کملی والے سنگید رادنے تو علی کیا بات ہی اچھا ناد میں تو انہیں ان سنے ایساں جشن میں تو انہیں ان سنے ایساں کہ جتنے بیٹھے ہونا تو انہیں گل محسوس ہو سی بجشن جی میں ہونے شروع ہوندہ پہ ہے میں جشن ان کر کے سنا ہونے ہیں تو سنگیشن ان کر کے میرے نال منا ہونے ہیں آؤ سر چاہو پہلی ستر جناب دے حوال کرنے لگاں کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں آؤ کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں آؤ کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں آؤ بھا اگلی ستر سنائے انصاف کرائے جناب دے حوال کرنے لگاں کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ خدا ہل سے جدا کچھ بھی نہیں کملی والے زندہ باد مالک تو ان کے صدمت آئینہ فرمائے حسین باد شاہدی پاک کمہ تعدیت ترازی میں نے بھائی مقصود جی تو سن شاہر علال شگا پر رکھ دے ہو آپ بھی کمال پڑھ دے ہو سونی دیوٹی ہونوی دیتی نے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں جدا کچھ بھی نہیں کافی عردیت تعدیت زندہ بھی چاہ گیا نا اے لفظین کچھ بھی نہیں میں زمانے نوجہ سنائیں ساڑھے پاک نبی تو بغیر کیڑی کیڑی شاہر دیڑی کچھ بھی نہیں میں بس میں لکھ رہاں پہلے سطر میں جنہاں کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ خدا ان سے جدا کچھ بھی نہیں آؤ بھائیں نبی دپاک آمد جشن پہ منہ دیا اے ذکر کیا ہے رب اکبر کی قسم ہے کہ نمازوں کی طرح آدم اکبر کی قسم ہے کہ نمازوں کی طرح سکر زرور بھی عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں زندہ بات یار زندہ بات بھائی زندہ بات ہاتھ بنانا رہے یا حیداری توانیہ زندگی در آدمین تُسا کسید متعینہ ہو مو حسین بادشاہ جی پاک کمت وادیتی راضی مندی میرے بات بری ترام سمائن اچھا بھائی اچھا اپنی ہر دعا دیویچ پاک جناب محمد مصطفیٰ دی واسطہ دین دیا اچھا آؤ ایسے زندگی دیویچ زیادہ تشریف تمہید نہیں کریں گا ایک گالے ایک سترے جڑی میں جناب دے زندہ تک پہنچھونا چاہنا میرے بات بری ترام سمائن کون جناب محمد کتنی استان دے مالک واسطہ اس میں محمد کا جو شامل نہ ہو واسطہ اس میں محمد کا جو شامل نہ ہو انبیاء حقیم اگر ہو تو دعا کچھ بھی نہیں جنگی باتیں کیا بات ہے یا زندہ بات محمد 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 کتنا رحم والا ہے جب جہاں سمجھڑے لگا کتنا رحم والا ہے جب شاہدی نے کہا ہو رکی خطا کچھ بھی نہیں تو آر یہ کیا بات ہے تو آر یہ کیا بات ہے زندہ با جی مالک تن کے صدم و تائنہ فرمائے حسین بادشاہ دی پاک امت والے ترازی منجی اچھا جی جب شاہدی نے کہا ہو رکی خطا جناب حر دکر آیا ہے تو سمیت حسین بادشاہ دی حبدار بیٹھے ہو نا ہوا ہوا جو پسینہ تو بھی جنت کی حواظ وحوار تو یہ زندگی رادوین اچھا بھائی تساں سارے بیٹھے ہو حسین بادشاہ دی حبدار اچھا بھائی جیڑے تساں حبدار بیٹھے ہو نا جیڑے تساں حبدار بیٹھے ہو میں حسین بادشاہ دی حبدار اندھا ایک ذکر کھر لگا اگر ستر پسند آوے آگے بھی دعا فرمائے ایک سلوات پڑھو مل کیسہ ہیں دل آمت ہے ایک سلوات اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے باج میں اتنا ہم سمجھیں تو انہیہ سندگی ادراز ہوئیں بسم اللہ بیر صاحب آگئے میرے دلی نیڑے شیر میں تو انہیں سنوڑا ہی کھڑھو تا وہ شیر میں دوبارہ نہ سنوڑا ہوا باورد موچ دعا دعا نکل ویسے پیو صاحب آگئے مالک زندگی ادراز باوردی کملی والے کے وسیلے کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ خدا ان سے جدہ کچھ بھی نہیں اس حالے کلام چلتا پی ہے ایک ستر میں انہیں سنایے تو انہیں سنا میں لگا کائناہ دکھو مدی ستر سب جہاں سمجھا خدا کر دینا ذہن والا ہے سب جہاں سمجھا خدا کر دینا ذہن والا ہے جب شاہدین کہا ہو رکی خدا کچھ بھی نہیں کیا بات ہے جب شاہدین نے کہا ہو رکی خدا کچھ بھی نہیں ہونڈڑ باورد آمڈ تو پہلے میں تو ان شیر سنا میں لگا اوہ شیر میں جناب نے اس سنا میں لگا جب شاہدین نے کہا ہو رکی خدا کچھ بھی نہیں جناب حردہ دکھ رائے حسین بات چھاہدین حب داراندہ دکھر کرنے لگا تیغر کر دن پھرے رکھے ہیں انسان حسین تیغر کر دن پھرے رکھے ہیں انسان حسین کربلا چھوڑ کے دینے کا مزہ کچھ بھی نہیں کیا بات ہے خیر ہو بے بھائی حسین زندہ بات عددار زندہ بات ساندہ زندہ بات حیداری مالک تو انیس انگی اندراز فرمائے کربلا چھوڑ کے دینے کا مدہ کچھ بھی نہیں اے جیس ستر واسمیں کلام شروع کی دینے اوہ میں جناب نے اٹھنا رہے ہیں قبلہ دعا فرمائے ہیں بڑی پیاری جیس ستر میں جناب دے حوالے کر رہے ہیں جب شہدی نے کہا ہر کی خطا کچھ بھی نہیں کربلا چھوڑ کے جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں کربلا چھوڑ کے جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لے کے بیٹھی ہے شریعت کا قبلہ دینہ لے کے بیٹھی ہے شریعت کا قبلہ دینہ اس کا مطلب ہے کہ خیمے میں جلا کچھ بھی نہیں کیا بات یہاں فریہ سندھیں در آزمیں میں بیسول کرام ملکے میں بیسول کرام اچھا پھر سنا دے بھی دی میں بیسول کرام جی جی بیسول کرام میں پھر سنا دے دا پھر سنا دے ہو بھائی لیکن میں ہی میں شریعت کا قبیلہ دینا لیکن میں ہی میں شریعت کا قبیلہ دینا اس کا مطلب ہے کہ قیمی میں جلا کچھ بھی نہیں ہو حکم لیوالے محمدی صاحب نے تھوڑ جی ترمیم کر کے لیکن بیٹھی محمدی کا قبیلہ دینا لیکن بیٹھی ہے محمد کا قبیلہ دینا اس کا مطلب ہے کہ قیمی میں جلا کچھ بھی نہیں ہو ملیوالے کیا بات ہے تاڑی زندگی درازمین کسی دی متعینہ ہو مالک دمانہ تون کسی دی متعینہ فرمائی میں بھی سلکرہ جی بھی سلکرہ جی بھی سلکرہ مالک دمانہ زندگی درازم فرمائی جناب عباس رضی صاحب مالک دنس آیا سرعت قائم مضائم فرمائی اے نا جی سے تو سلامتی بات سے ایک شیر دے دافہ کرنا چاہنا ایک شیر ہور سنونا چاہنا اس کی رفتار کے آگے یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوں ملکے نہ رہے ہی داری تو اڑی زندگی درازمین چلو ایک شیر راندہ پی آئے تو سنو دے سنو پیو چونکہ اے تو سنو محرم سفر گزارے ہون ربی اللہ والے پاک رسول دیام مند جشن ساتھ کہنا سامنہیں دے پہیاں اس حوالے نال ایک ستر میں جناب دے حوالے کرنے لگاں جو حساسا تھا محرم میں لٹا دا آدم گئے جو حساسا تھا محرم میں لٹا دا آدم گئے بعد میں دے تھا تو اس میں سے گھٹا کچھ بھی نہیں ہوں اے حق کا پیغام اے حق کا پیغام اے حق کا پیغام میں سنایا ہے ابو دالب نے اے حق کا پیغام اے حق کا پیغام اے حق کا پیغام میں سنایا ہے ابو دالب نے اے حق کا پیغام میں سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلا دے منایا ہے ابو طالب نے تواریے سنجد رادوین توسا کسی دے متاہین ہوو اچھا بھئی حسین بادشاہ جی پاں کمہ تواریے تیرا جی منی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نالا آمیتن لا الہ الا اللہ دے پہلے سفر سنو ماں لا الہ الا اللہ تیرے تک پہنچے کی میں سر چاہو ستر میں تواریے حوالک لگا جس نے توائید بجائی ہے بڑی مجھے کے ایسے اسے محمد کو بچایا ہے ابو طالب کیا بات ہے کیا بات ہے تواریے سنجد رادوین اس محمد کو بسم اللہ کرام جس نے توہید بچائی ہے بڑی مشکل سے اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے باوجید میں سنا لا الہ الا اللہ دے سفر تیرے جاوری شاہ جی کہ لیے بیسا پہو تیرے سر مرے کو بجاہ جی کہ لیے بیسا پہو اپنے بیٹوں کو سلایا ہے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو سلایا ہے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو سلایا ہے ابو طالب نے ستریوں جی سناوا خدا دے کا سمیتور ہے ہاں ٹھار منے آو میں تو انتربیت ابو طالب اللہ الہ الا اللہ بھی رہے ہو ملاقات بھی ہو اپنے بیٹوں کو بڑھایا ہے ابو طالب نے مالک تو ان کے سلم ہوتا ہے انہاں فرمائے اچھا دے اپنے بیٹوں کو بڑھایا ہے ابو ابو طالب نے اے جی ستر میں ہن پڑھ لگا ہے کہ بلے رضی صاحب کولوں باوران کولوں تو ستہ محمد آدارہ کولوں یہ دعا لون دے واسے ستر میں جناب دے حوالے کرنے لگا کوئی تشریعہ تو مہید ناک کریں دا یہ دریکٹ جناب دے ستر سنا رہے ہیں میں امتحان دے طورتے ستر جناب دے سماعت دے دالت بھیج رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کیڑی کیڑی سماعت انصاف کریں دیئے اے کون پردے میرا ہاں کو میں ہوا ظاہر ہے جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو نال پہ اے ہاتھ سلامت رہے ہیں بھائی اے ہاتھ کسے دے متعاہد رہے ہیں تو یہ زندگر آدمین آہات بلانا رہے ہیں آہی داری جانے مالک تو ان کے سلامتاہ نے فرمائے اچھا بھائی بارہ ربی الول سارے بھائیاں پاک رسول اللہ عامد جشن منائے اہت سطار سطارا نو منائے دے پایاں اہ نہیں دیکھا لے اہ اہجاجن منائے دے اہ سونا نال ملک جشن منائے دے اس سارے نال ملک جشن پہ منائے دے اچھا بھائی ایک مندر کوئی تھا ایک پاک رسول اللہ عامد جشن اہت اتھاں سجا ہی ہوئی میں آدمیست شک پاک رسول اللہ عامد عامد جشن چاہے اتنا سجا چاہے اتنا سجا چاہے پہشانی تے سجا لیکن حسان عشقان رسول دی ہی گلتا سن جس کی نا حال ہے ایران شکو دینا پاچی جس کی نا حال ہے ایران شکو دینا پاچی اس کو چلنا تو سکھایا ہے اے حد کسے دے متعاید رہو ہیں اے حد کسے دے متعاید رہو ہیں اے زبانہ سلامت رہو ہیں میں بسم اللہ کلام تو آجیے زندگر آدھو ہیں حد بلانا رہے آہے داری اس کو چلنا تو سکھایا ہے ابو طالب نے چودہ سو سال گزر گئے آج دا مسلمان آج بھی ایمیں وند ودہ کریں دائے جناب عمران نے کلمہ پڑھے یا کوئی نا کلمہ پڑھے یا کوئی نا آہ میں تن چودہ سو سال دیکھ وند کر دے ماں اے خدا تیری بھلائی جس کے دکلوں پہ پلی اے خدا تیری بھلائی جس کے دکلوں پہ پلی اس محمد کو کھلایا ہے ابو ظالب نے تو آج یہ زندگی در آدمی مالک تو ان کے صدہ متعای نہ فرمائے اچھا جی میرے ٹائم دیوچوں جوڑا ٹائم منٹ دیتا گئے وہ دیوچوں کو پان کے ساتھ منٹ باقی رہ گئے ہیں وہ دیوچوں میں پانچ منٹ دیڈیوٹی ہورڈے ماں ایک قصیدہ جناب نو سنا دے ماں چلے میں تو آجا سنا ماحول بنے ہوئے میرے دل چاندے میں تو جناب میر تکلم میر دکلم چھو نکلی ہوئی ہیں سترہ اوہ میں جناب نو سنا دے ماں یوہی دارین نہیں در پہ جھکا رکھی ہے تو نے ہر مرض کی اکسیر دوار رکھی ہے اور تیری حکمت کا حسین ابن علی کیا کہنا تیرے لنگر میں بھی قدرت نے شفا رکھی ہے اچھا جی سنا ماں جی میں سترہ جناب نو اچھا ایک سلوات تپڑو ملک سیند دے ماں بندے دیر بیچے ہو سلوات آواز سوڑیے جی ایک سلوات بندوانے توجہ رکھائی میرے پاس بھائی جان یہ جان نہیں ہوگی تیری پہ جو نو اجتے ضد کرنے لگ آنے یہ جان لی ہوگی یہ ایک بات بہتر میں جان لی ہوگی یہ ایک بات بہتر میں جان لی ہوگی اور تو اٹھین سیند بھی سوال آگیا اکیڑی گال آئی جس بہتر آگاہ ہو گیا بہتر واقف ہو گیا فردسانی بھی بزاد کا ڈیمان یہ بات بہتر میں جان لی ہوگی یہ ایک بات بہتر میں جان لی ہوگی یہ ایک بات بہتر میں جان لی ہوگی حسین ہی پہ ملنگ تو زندگی ہوگی حسین ہی پہ مریں گے تو زندگی ہوگی حسین ہی پہ مریں گے تو زندگی ہوگی چلو سارے کربلاد زوار بیٹھے ہو جڑے گئے مولتون جلدی لے جائے جی جڑے گئے مولتون پھر جارتان تلے جائے آؤ بھائی تو سینڈی سونی آمینہ کیے تو آری آمین دے تکمیل قبولی حطوات سے ایک ستر جناب نے سومنگا یہ کربلا ہے یہاں بات بھی نہیں ہوگی یہ کربلا ہے یہاں بات بھی نہیں ہوگی یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی کیا بات ہے توری توری سنگد رادوین یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی آو میں تو اندسا ہوا پاک رسول اللہ پاک نواسا کریم کے ترین لڈ پال کے ترین کہا حسین نے دکھلا کہ جلتِ حُر کو کہا حسین نے دکھلا کہ جلتِ حُر کو پسند کرلے جو قیدے گا وہ تیری ہوگی توری سنگد رادوین اچھا بھائی جنہ سترہ دیواز سے میں کلام داغاز کی تھے اور ستر جناب نے اس سنوانڈ لگا مسجد نبی دیکھ بڑا میں شہروع معروف ہا کیا اور میں جناب نے سنوانڈا نہیں او دے زمندویٹ میں جناب نے ستر سنوانڈ لگا پھر اگلی لیڈی گالے اگلی گالے اگلی ستر جناب دے گوش گزار کرے حسین آئے تو مسجد میں لوگ کہنے لگے کہ حسین آئے تو مسجد میں لوگ کہنے لگے نماز آج بھی لمبی رسول کی ہوگی کیا بات یہ تھوڑی سنوانڈ رادوین نماز آج بھی لمبی رسول کی ہوگی واقعہ توری دن ہم دے بھی چاہ گیا مسجد نبی پاک نبی دسر سجد دے بیچ بقائے سجدہ پشت سوار آؤ میرے وائد بیترام سوین جناب امیر تکل امیر نے کلم اٹھائے کائنات کی مد ستر لکھ لکھ دیں نبی سے سجد میں جو بات رب نے کی ہوگی نبی سے سجد میں جو بات سلام لکھی ہوگی نبی کی پوشت سشہ بھی رنے سنی ہوگی تو آنیہ سنگر رادوین مالک کون کس صدہ مطاعنہ فرمائے اگلا مصرہ پڑھو مصرہ پڑھو حسین پوشت حسین پوشت پہ بیٹھے ہیں تو بندگی ہوگی اچھا جناب میں بھی سننے کر آئے ایک سال بات پڑھو ملکہ سنین دنام تھے حسین آئے تو بس سجد میں کہیں ستر سنیں حسین آئے تو جی جی اچھا نبی سے سجد میں جو بات ربن کی ہوگی نبی سے سجد میں جو بات ربن کی ہوگی حسین پوشت میں بیٹھے تو بندگی ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی میں بھی سنے کروں مالک زندگی دراز فرمائی مالک کی دمانہ زندگی دراز فرمائی میں بھی سنے کروں مالک زندگی دراز فرمائی مالک دمانہ اے سعداد دے ویڑے وستے فرمائی سعداد عباد و شادرم جناب عباس رضوی صاحب مالک انت مالک وکری اطاع خصوص اطاع مالک انت سائے سلام مطرف فرمائی اچھا اچھا پھر سنا دے مالک زندگی دراز فرمائی نبی سے سجد میں جو بات رب نکی ہوگی نبی سے سجد میں دوبا رب نکی ہوگی حسین خوش پہ بیت تو بردگی ہوگی ہوگی نار ایدر تو مالک تو ان کے صدم اطاع نے فرمائی ایک کسیدہ دا حکم آئی ایک کسیدہ میں چھوڑ دیتا دو کسیدہ دا حکم آئی میں بھی سن کرا تے بس ایک مطلع سانی تو انہیں شناکے تے ممبر پھر قبلہ دے حوالے تے اے نا پڑھنے اے نا تو بھائی وقار ہے وقار جناب دے حوالے کرنے ایک سلوات بلند آواز بندے دیر بیٹھے سلوات بلند آواز آت اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین توجہ میرے پاس رکھائی امہ مطلع سانی جناب نے سنو رہے اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین کون حسین اوہ حسین اوہ حسین کون حسین جانبیان دی نمو ود بچائی رسول اللہ دی رسالت بچائی محمد توقیر ودھائی رڑا فقر اسمائیل مرکز تطہیر سلام دا صفیر وفدائی نعب زب لازیم دے خواف دی تابیر سچ پچھو دی اندی تقدیر قرآن تفسیر تمام انبیاد سفاد تشریع محمد مصطفی تصویر علی مرتضاد تنویر جڑا فاطمہ دہراد دل نکرار دوش رسول دا سوار جال حق ودا قرب تل دے اقرار دین پیمبر نکھار قرآن شرب بہار اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اکرار قرآن دے وچھو کرا جناب نکھا کون حسین اوہ حسین کی بلا اوہ حسین کون حسین جاندی صدا کا دیوار قرآن سیدھ پردے فاکلتان نا دوبنا نا وابنا کم ونسان ونسا کم ونفوس ونفوس کم سمن ابدال فنج اللہ نتال اللہ اللہ القادمین جاندی سکھا دیوار جاندی اسمہ دیوار قرآن کسید پردے نما یونی دل اللہ اللہ یو دیوان کم ورقصہ حلال بیت ویو ظاہر کم تغییرہ جاندی دیوار قرآن کسید پردے لزت اللہ والی رسول والی المومنین جاندی ساہ دیوار قرآن کسید پردے ویو سنو نال موسیم 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 کسید جاندی سبر دیوار قرآن کسید پردے ویو سابر اینا فیل با ساہ بدر رہ ویو نال باس جاندی موسیم دیوار قرآن کسید پردے ویو سابق ون سابق ون اولائی کل مقرب ون اپی جنت نعیم جاندی ساندی قرآن اوہ حسین سر چمائے اوہ حسین زہیر باسی اوہ حسین اوہ حسین جاندی مردی خدا دی رضا ہے جاندی مردی خدا دی رضا ہے جاندہ عباس جیسا پھیرا ہے اوہ حسین تو رہا تو بلا نعرہ آہ در اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین جاندہ اکبر نبی مصطفیٰ ہے جاندہ اکبر نبی مصطفیٰ ہے جاندہ اصغری یعنی مرتضی ہے اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین جلو مصطفیٰ مصطفیٰ سمین اکرام شروع آئی جیس